ویلکم ٹو نیشنل کمپیٹوری ٹیکنوچی تو جیسے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ڈی سی کورس کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سارے آپ کو سافٹریرز گھر بیٹھے ہوئے آپ سیکھ گئے ہوں گے آپ کو کرا دیئے اگر آپ نے نہیں کیے نہیں سیکھے ہیں اور ہمارا چینل ابھی تک نہیں دیکھا ہے چیک آؤٹ کیا ہے تو آپ پلیس چیک آؤٹ آور چینل جہاں گر ہم نے بہت سارے ڈی سی کورس کے ویڈیوز پیوڑے لیے اور ڈالجیبل ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے پاور پرنٹ پرزنٹیشن کی اگر آپ کو پرزنٹیشن بنانا ہے افیکٹیو وے میں پروفیشل وے میں پرزنٹیشن بنانا ہے تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے لاستک آپ اس ویڈیو میں لاستک اگر بنتے ہیں بنے رہتے ہیں آپ پورا ویڈیو اگر without skip کے دیکھتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ گارنٹی ہے کہ آپ پرزنٹیشن بنانا وہ بھی افیکٹیو اور پروفیشل وے میں سیکھ جائے گی تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ہی پرزنٹیشن ٹیٹویل اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ نیو ہیں ہمارے چینل میں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن جب روڑ پیس کر لیجئے گا جس سے کہ آپ کو سب سے پہلے موجبگیشن ملے گا تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا یہی ٹیٹویل اور چلیے ہم مونٹر سکرین میں تو چلیے ہم مونٹر سکرین میں آگئے ہیں اور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پاور پوائنٹ کیونکہ ہم پزنٹیشن ہم بنا سکتے ہیں اس کے اندر مٹی میڈیا جو بھی کام ہوتا ہے جتنا بھی پزنٹیشن سولہ کام کو اپک ہوتا ہے وہ ہم اس میں ایزلی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کی پاور پوائنٹ چنل ہی ہوتا کیا ہے تو پزنٹیشن جیسے ہم نے بتایا ہے کہ اس لیسن کے بعد یہ سارے چلیے آپ سکرین میں دیکھ پا رہے ہیں یہ سب سیکھ پائیں گے جیسے ایڈنٹیفائی در پیسی فانکشنلیٹی آفر بائی پزنٹیشن پروگرامز آپ کر پائیں گے پزنٹیشن سیزلی ایڈن گرافکس اور ملٹی میڈیا پزنٹس and identify the various options available to paint presentation in different formats اس کے علاوہ آپ اس میں سیکھ پائیں گے پزنٹیشن پروگرامز پوائر پینٹ help us to create a presentation such as آدیوزول materia سچ as graphique ملٹی میڈیا elements presentation اس سارے چلیے آپ اس میں سیکھنے والے ہیں اور اس پرزنٹیشن کو اگر distribute کرنا ہے printed copies کی پوائنٹس کے اندر تو کیسے آپ کریں گے وہ ساری چیزیں اس بیسک کورس کے اندر آپ سیکھ پائیں گے اگر ہم پیزنٹیشن کی بات کریں آپ پاور پوائنٹ پیزنٹیشن کو اگر اس کو ایکسس کرنے کی بات کرتے ہیں کیسے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ کو جانا ہوگا سٹارٹ بٹن میں کلک کرنا ہوگا آپ دے پارے ہیں سٹارٹ بٹن سٹارٹ بٹن میں کلک کرتے ہیں آپ کو اور پروگرامز جیسے آپ پر پروگرامز میں جائیں گے تو یہاں پر MS office کا Microsoft office کا آپ کو دیکھئے پورڈر دیکھ رہا ہوگا تو یہاں پر اس میں آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے آپ کلک کریں گے تو Microsoft office کے جتنے بھی applications ہوتی ہیں تو سارے applications یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملنے یہاں پر آپ کو powerpoint بھی ملنا ہے Microsoft powerpoint آپ اس میں کلک کریں گے جیسے آپ powerpoint میں کلک کریں گے سب سے پہلے آپ کو ایک سطح کا blind presentation آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ click to add title and subtitle یہاں پر title آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر type کر سکتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں national computer and car t complex ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے national computer technology اور car t complex کی سٹیٹ پیڑنا یہ دونوں ہی چیزیں یہاں پر title اور subtitle ڈالا ہے یہ آپ کا presentation ہے اگر آپ کو یہاں پر کوئی بھی اور presentation اگر requirement ہے تو جس آپ کو home presentation چاہیے اس میں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ جو بھی presentation آپ یہاں پر insert کریں گے وہ layout جو گا اگر آپ specific layout چاہتے ہیں تو کچھ نہیں آپ کو just new میں ہی click کرنا ہے بس drop down جیسے آپ کا arrow آرہا ہے اس میں click کریں گے تو different آپ کو layouts دیکھیں گے آپ پر جس طرح کا بھی آپ کو layout چاہیے suppose آپ کو اس طرح کا layout چاہیے اس طرح کا layout چاہیے تو جس طرح کا layout چاہتے ہیں تو اس طرح کا layout آپ کے سامنے دیکھے گا تو specific type of layouts بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں easily تو اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ کو remove کرنا ہے کبھی presentations یہاں پر تو اس کے اوپر presentation کو right click کرنا ہے آپ کو just right click کر کے یہاں پر delete slide کر دینا آپ کو delete slide کرنے سے پہلے آپ ضرور دھیان رکھے گا کہ یہاں پر کوئی warning نہیں ملے گیا آپ کو directly remove ہو جائے گا تو کوشی کیجئے گا کہ اگر آپ کا by chance remove ہو جاتا ہے اس condition میں ایسی تو آپ control z کر کے اس کو recover کر سکتے ہیں undo کر سکتے ہیں اس presentation کو ٹھیک ہے تو presentation میں ہم different different type کے بھی slides بنا رہے ہیں ابھی ہم نے four slides یہاں پر open کی ہوئے ہیں اور جو first slide آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر یہاں پر ہم نے type کیا ہوئے main heading آپ دیکھ پا رہے ہیں چلیئے اب بات کرتے ہیں کہ ہم اس میں walking کیسے کریں گے اگر ہمیں یہاں پر design set کرنا ہوں تو اگر ہمیں designing set کرنا ہوں یہاں پر تو آپ کو design tab میں جانا پڑے گا just design tab میں جائیے یہاں پر آپ کے دیکھیں بہت سارے themes آپ کے پاس آ رہے ہیں اور جو بھی آپ کو themes select کرنا ہے آپ just click کیجئے theme میں اور یہاں سے وہ theme آپ click کر کے select کر لیجئے تو دیکھیں theme کے accordingly آپ کے جتنی بھی slides ہیں وہ دیکھیں آپ کو اس کے background change ہوئے ہیں national computer technology کا even font بھی change ہو گیا font style and color according to themes ہو گیا دیکھیں ہم دوسرا میں select کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جو آپ دوسرا کوئی theme لیتے ہیں جیسے میں یہاں theme لیتا ہوں تو اس کے accordingly دیکھیں سارا ہمارے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تحمل میں کی سارے چیزیں change ہو پا رہے ہیں یہاں پر تحمل سارا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہاں پر page کا size کو set کرنا تو آپ page کا size set کر سکتے ہیں یہاں پر page setup دیکھ رہا ہے آپ کو اس page setup میں آپ جائیں اور page setup میں جب جائیں گے آپ تو یہاں پر دیکھیں slide size for جب بھی ہم on screen show جب بھی ہم show کریں گے on screen تو ہمیں different different type کے اس کے size ہوتے ہیں اس کے accordingly ہمیں کام کرنا ہوگا یا اس کو set کرنا ہوگا تو یہاں پر دیکھیں میں 16.9 اگر لے لیتا ہوں اس کے width 10 and height 5.63 inches میں ہے اور ok کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو slide ہے کچھ اسی size میں set ہو گیا جو size ہم نے جو اس کا actual ratio size 10 and something اور اس میں وہ change ہو گیا ٹھیک ہے اگر ہمیں کچھ بھی insert کرنا ہو جیسے ms word میں ہمیں کوئی picture insert کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر insert کر سکتے تھے تو دیکھیں یہاں پر ہمیں ڈالتا ہوں computer یا ہم ڈالتے ہیں nit courses ڈالتے ہیں تو nit courses میں ہمیں یہاں پر mention کر دیتا ہوں میں یہاں پر کی basic computer course 3 months implement computer application which is 6 months آپ اس کو expand کر سکتے ہیں آپ نے کوری نیا پر set کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں آپ کو بڑا چھوٹا آپ کو سارے چین کر سکتے ہیں سے ڈالتے ہیں موسیقی 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 اور اس طرح سے ہم کندر کر پائیں گے اس کے پاس ہم اگر اس کو بھی بنانا ہے تو آپ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں سمارٹ آرٹ بھی آپ بھی use کر سکتے ہیں سمارٹ گرافک بھی use کر سکتے ہیں اس کے اندر تو جیسے سمارٹ گرافک use کرنے تو ٹبل کلک کیا ہے میں نے اور یہاں پر سمارٹ گرافک کے فارم میں بھی میں کچھ use کر لیتا ہوں چلی سائیکل کے فارم میں لیتا ہوں جو دیکھیں میں نے یہ نائی کی یہاں پر یہ لیتا ہے کورسز کمٹیٹر کورسز ہارڈوئر میکروکنگ سیل اینڈ سرکسز تو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سمارٹ آرٹ کے فارم میں لیا ہے اس کو بھی آپ موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے آپ کسٹو کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے موڈیفیکیشن آپ کے سٹائل سمارٹ سٹائل آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کا سٹائل آپ اس کو لے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے جو پرسنٹیشن ہے ہم نے چار سلائٹ اپنے پرسنٹیشن کے لئے بنائی ہے سیو کرنے کا تیرے کا وہی ہے جو ایم ایس ورڈ اور ایکسل میں ہم نے بتایا ہوئے ہیں اس کے لئے آپ کنٹرول جس ایس پریس کیجئے یا آپ سٹائٹ میں جا کے یہاں پر جو آفیس بٹھن ہوتا ہے وہاں جا کے آپ سیو ایس میں کلک کریں گے اور کہیں پر بھی آپ کو جہاں پر بھی اس کو سیو کرنا ہے آپ کو نام دیکھیں فائل کا جس لوکیشن میں آپ کو سیو کرنا ہے اس لوکیشن کا جس میں ایکس طور میں کر رہا ہوں اور فائل کا نام مال ہو دیتا ہوں انٹی پرزنٹیشن اور دو سیو ٹائپ ہوں گا پہر ہوں گے پہل 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 پہنٹ کرنا ہوں تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر انٹی پرزنٹیشن میکرو سوکھ پاہر پہل 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 کر رہے ہیں سفٹری میں اپلی کو ملتا ہے اس کے پر ہم نے یہ پیزنٹیشن ہم نے بنا دیا ہے اس کو شو کرنا ہے اگر ہم نے اس کو شو کرنا ہے تو آپ کو جسٹ آ آر اللہ میں آنہ ہوگا اور جسے سلائے شو دیکھ پا رہے ہیں ہمیں یہاں پر اور سلائے شو میں آپ یہاں پر آپ کو شو کرنا ہوگا تو یہاں from beginning سے سٹارٹ کرنا ہے یا from current سلائے سے آپ کو کرنا ہے from beginning میں کرنا ہے تو آپ just click کریں گے تو آپ کا presentation دیکھیں سٹارٹ ہو گیا ابھی ہم نے اس میں کوئی بھی effect نہیں ڈالا ہوئے کوئی بھی traditions نہیں apply کیا ہے جس آپ نے presentation بنائے ڈیزائن ہم نے use کیا ہوا ہے صرف theme صرف use کیا ہوا ہے اس کے ہمارا ہی presentation دیکھیں آپ click کرتے جائیں گے اور جیسے سے آپ click کرتے آئیں گے آپ کے presentation چلتے آئے گے تو اس طرح سے آپ presentation چل سکتے ہیں اگر آپ مالو suppose کر کے current presentation میں work کر رہے ہیں اور check کرنا چاہتے ہیں کہ یہ presentation آپ کا کیسا دکھائی دی رہا ہے تو جیسے میں اس کا title بھی ڈالیتا ہوں ڈالیتا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو کرنٹ ٹوالے کو تو آپ کرنٹ ٹوالے میں آپ جیسے میں کرنٹ جو رہا سلیکٹ ہے بھی تو فرم کرنٹ سے ہم سلائٹ سے click کریں گے تو یہ کرنٹ سلائٹ سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے جو سمارٹ آٹ ہے اس کو تھوڑا بڑا کرنا ہے ہمیں تو سیمپلی آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کر پائیں گے دیکھیں بڑا چھوٹا اس کو جتنا وجہ آپ چاہیں اور جہاں ملدی آپ اس کو چاہیں موگ کر سکتے کر سکتے ہیں اپنے پرزینٹیشن کے اوپر سلائٹ سکتے ہیں اور F5 کی سے بھی آپ پرزینٹیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ F5 کی سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کا بیگنگ سے سٹارٹ ہوگا this is the shorter key to show the presentation اور اگر آپ دیکھیں first start ہو رہا ہے اگر suppose کریں گے آپ current کسی بھی سلائٹ میں ہیں اور اگر آپ F5 کی پریس کریں گے تو آپ کا بیگنگ سے سٹارٹ ہوگا but اگر آپ shift کو hold کر کے اگر shift کی پریس کر کے پریس کریں گے اور F5 کی پریس کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کا پرزینٹیشن current سلائٹ سے سٹارٹ ہوگا اور بیچ میں سے ہی اگر آپ کو باہر نکلنا ہے آپ نے بہت ساری پرزینٹیشن بنائی ہیں آپ نے دیکھ لیا current میں جو چل رہا ہے اور اسے باہر نکلنا ہے تو directly escape کی کر کے آپ باہر نکل سکتے ہیں اس پرزینٹیشن سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی پرزینٹیشن بلکل تیار ہے اس میں آپ بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم effect لگائیں گے جیسے اس میں effects کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ animations کے اندر آپ کو جانا ہوگا اور جیسی animation میں آپ جائیں گے یہاں پر custom animations آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پر دو چیزوں میں آپ animation effects لگا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے آپ کا slide دکھائے دی رہا ہے آپ slide میں بھی transition effect لگا سکتے ہیں کہ slide بھی آپ کی move ہو کے آئے یا present presentation دکھائیں اور آپ جو کا ٹیکس ہے یا کوئی object ہے یا images کے اوپر رکھی آپ نے اس وہ بھی آپ کے present ہو کے آئے animation ہو کے آئے دو دو طریقے آپ use کر سکتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں کہ slide اگر presentation ہو رہا ہے ابھی ہم f5 کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہماری presentation کچھ اس طرح سے simple سے آ رہی ہے اور اس میں کوئی effects نہیں لگا ہوا ہے اور directly ہماری جو presentation سے one by one ہمیں دیکھنے کو مل دیئے ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم transition effects لگاتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو animations کے اندر سب سے پہلے بات کرتے ہیں transitions to this slide اگر ہم particular slide میں لگانا ہے تو ہم normal apply کریں گے اور سارے slide میں same لگانا ہے تو apply to all کریں گے تو آپ کو اور میں دکھا دیتا ہوں کیسے ہوگا تو جیسے یہاں پر کوئی بھی effects آپ کو لگانا ہے یہاں سے مالو سپس مالو مجھے یہ ایفیکس لگانا ہے یہاں پر لگ گیا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو apply to all آ رہا ہے اگر میں یہاں پر دیکھیں ابھی f5 لگ کے دکھاؤں presentation پر آپ کو تو دیکھیں پہلی ہمارے آ رہے ہیں but next slide نہیں آ رہے ہیں next slide نہیں آ رہے ہیں اگر ہم apply all کر دیں گے تو یہ سب میں same لگ جائے گا اگر آپ کو different different transitions لگانے ہیں تو آپ الگ الگ slide کو select کر کے different different type of transitions use کر سکتے ہیں جیسے میں اس میں الگ کر رہا ہوں اور اس میں الگ کر رہا ہوں دیکھیں اور اس میں کچھ اور الگ کر رہا ہوں تو اگر آپ کو different different لگانے ہیں تو ہر slide کو آپ کو select کرنا ہوگا اور اگر آپ کو same effects سب میں ہی سارے جتنی بھی presentations ہیں سلائٹ سے اس میں لگانے ہیں تو آپ کو apply to all میں click کرنا ہوگا جسے کی آپ سب میں لگ جائے گا تو f5 کی press کرتے ہیں show کرتے ہیں presentations کو تو آپ کے screen میں دیکھیں پہلا والا effects transition effects second third of four دیکھ پا رہے ہیں بھی اب ہر slides میں ہم میں نے individual different transitions effect apply کیا تو شاید آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ آپ اگر animation effects apply کرنا چاہتے ہیں تیکس کے اوپر یا کوئی image کے اوپر تو جیسے میں اس image کو یہاں پر اسے copy کر لیتا ہوں اگر یہاں سے اس کو copy کرنا ہو تو جس آپ کو right click کرنا ہے یہاں سے ہٹانا بھی ہے مجھے cut کر دیتا ہے cut کر دیتے ہیں اور first میں آکے آپ right click کر کے paste کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کی presentations آ گئی ہیں اور میں اس کو بھی animation effects میں ڈالوں گا ٹھیک ہے آپ چاہے object pictures ہو object ہو clip arcs ہو یا text ہو آپ سب میں animation effects apply کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جانتا ہوگا custom animation میں click کرنا ہے just custom animation میں click کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں custom animations والا آپ کا bar open ہو گیا ہے تو یہاں پر ابھی کوئی بھی جیسے یہاں دیکھیں active نہیں ہے یہ active ہونے کے لئے جیسے آپ کو اگر active کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر click کرنا ہوگا یا جو بھی text میں آپ کو apply کرنا ہے effects اس کو آپ کو select کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ add effect میں جائیں گے یہاں پر آپ کو ملے گا entrance emphasis exit motion یعنی ki entrance کا مطلب کہ اگر آپ کو presentation میں آپ کو اپنے text سے یا اس کو entry کروانی ہو تو ہم entrance کی head رہتے ہیں emphasis already text ہمارا ہوتا ہے presentation کی time میں but ہم اس میں بیچ میں بھی effect ڈالنا چاہتے ہیں تو تب emphasis کی help بھی آتی ہے exit means جب presentation ہم دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس text کو یا اس image کو یا اس object کو سے exit یا ان کو باہر نکالنا ہوتا ہے تب ہم اس کی help لیتے ہیں اور motion parts ہم آپ کو بعد میں سکھ جائیں گے تو جیسے ہم entrance میں ابھی یہاں رہے ہیں اور easy int میں آپ کو منہ نے یوز کیا دیکھئے ہیں تو آپ کو preview بھی سالسال دیکھنے کو ملنا ہے اور اس کے بعد اس کو click کیا اور اس میں میں کچھ اور effects آپ کو دکھاتا ہوں لگا کے اس میں چلیے zoom لگا کے لکھاتے ہیں یا اس میں wipe لگا دیتے ہیں چلیے اس میں wipe لگا ہے میں نے اور اس میں لگا دیتے ہیں ہم next کو others and tens والا zoom ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے یہ effects لگا دیا اب presentations ہم show کرتے ہیں تو جیسی آپ presentation show کریں گے تو تو دیکھیں آپ کے جو آپ کے تین object تھے ایک image تھی اور دو text تھے وہ دونوں تینوں چاہیے آپ کی screen میں presentation کے type پر نہیں دکھائے جاریے کیونکہ ہم نے انہیں entrance effects add کیا ہوا ہے entrance effect میں کیا ہوتا جب بھی آپ entrance effects apply کریں گے تو آپ کے سامنے visible تب ہی ہوگا جب آپ اس کو چاہیں گے یعنی ki entry چاہیں گے اور جس sequence سے آپ نے apply کیا ہوا ہے effects اسی sequence سے آگا تو سب سے پہلے دیکھا ہوا ہم نے national computer میں لگایا تھا effects click کروں گا mouse click کرنا ہے آپ کو left flick تو دیکھیں national computer technology آپ کا presentation ہو کے آیا ہے image ہو کے آیا ہے next ہم نے address میں لگایا ہوگا ہے تو دیکھ سکتے ہیں address آیا ہے اور اس کے بعد ہم نے cliparts insert کیا تھا اس میں لگایا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اسے کہتے ہیں entrance اور اس کے بعد ہم next والے پیٹ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی جو ہم نے بنایا ہوا ہے اور entrance کے بعد دوبارہ سے اس میں کوئی effects اور apply ہو تو وہ بھی ہم apply کر سکتے ہیں جیسے میں نے select کیا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لیسٹ کرتے ہو دیکھیں گے تو in effects میں سے جیسے میں flick کر لے رہا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر flick کرتا ہو دیکھیں گے آپ پیٹرز لے رہا ہوں blink کر رہا ہوں blast کر رہا ہوں تو یہ آپ effects use کر رہا ہوں جیسے میں wave use کر رہا ہوں تو دیکھیں اس طرح سے wave کرے گا جب بھی ہم use کریں اس کو اور ok کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ effects use برائے کی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں just f5 कی press کرنا ہے آپ کا presentation میں دیکھ سکتے ہیں پہلا effects آپ کا دوسرا effects تیس رہا ہے یہ entrance effect تھی اور اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک emphasis effect لگائے ہوئے national company technology میں وہ دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ اپلائے تو جیسے آپ click کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کا emphasis effect آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ کا next page presentation slide آ رہی ہے تو اس طرح سے ہم animation effects emphasis اور entrance لگا سکتے ہیں اگر ہمیں بیچ میں exit بھی لگانا ہو تو ہم exit بھی لگا سکتے ہیں تو جیسے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چھکار کی کامپیکٹ جو address دیا ہوا ہے اس کو exit کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں میں اس کو fly out کرتا ہوں اس طرح سے تو دیکھیں ایک presentation آپ کے سامنے effects دکھائی بھی جی رہا ہے preview بھی جی رہا ہے اور میں exit میں جا کے یہاں پر simple write کر دیتا ہوں چلیں اس کے بعد میں image کو بھی exit میں ہی کرتا ہوں تو چلو ease out کر دیتے ہیں اس کو بھی ٹھیک ہے تو چلیں یہ presentations میں آپ دیکھ پا رہا ہوں یہاں پر آپ نے تین presentation یہاں پر لگائی ہوئی ہیں entrance میں ایک ہم نے emphasis لگائی اور تین ہم نے ابھی یہاں پر exit والے لگا دیتے ہیں تو پھر جوا صاحب آپ f5 کی press کریں گے presentation کے لئے جیسے میں بتا ہے کہ slide show میں جا کے بھی آپ from beginning سے بھی start کر سکتے ہیں یہ وہ کی presentations ہیں تو سب سے پہلے دیکھئے پہلا والا text آیا ہے entrance دوسرا text and image ہماری یہ تین جو تھے ہماری entrance تھے اس کے بعد emphasis national computer technology میں آپ دیکھ پا رہے ہیں screen میں اور اس کے بعد ہم نے exit کرنا start کیا دیکھ سکتے ہیں آپ تین ہمیں exit لگایا اور next آپ کی slide آپ کے سامنے دیکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو کافی چیزیں basic چیزیں knowledge ہو گئی ہوگی presentation کی اور next video کیونکہ یہ video کافی plan بھی ہو رہا تھا تو ہم نے next video tutorial میں ہم لوگ اس presentation کو continue کریں گے اور وہاں پر professional way میں آپ کو multimedia کو use کرنا بتائیں گے کہ آپ audio videos اور multimedias آپ کیسے auto presentations کر سکتے ہیں اور complete آپ کو informations next video میں دیں گے تو تیل دیں do practicing thank you have a next day ڈیو ویڈیو ڈیو 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 موسیقی